سو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک خاص طرح کی ایڈنٹیٹیز کے بارے میں جو کہ کافی یوسفل ہو سکتی ہیں پوانٹم، الیکٹرو ڈالیمٹس کی کلکولیشنز کے اندر لیکن میں ان تمام ایڈنٹیٹیز کی بات نہیں کروں گا میں صرف ایک پٹیکلر کیس دکھاؤں گا اسے ایڈنٹیٹی کا اور باقی ایڈنٹیٹی سے ڈیل کرنا جو ہے وہ بھی تراصل سیمیلر ہے سو سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے بات کہ اگر آپ ایک ایڈنٹیٹی کو اس کے بارے میں بات کرو وہ ایڈنٹیٹی یہ ہے سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکوال ہے 2 ٹائمز ایپسائلن ایلفہ گیمہ ایپسائلن بیٹا ڈالکہ اب یہ ایڈنٹیٹی کہاں سے آگئی یہ ایڈنٹیٹی جو ہے اس کو آپ کو ویلیفائی کرنا پڑے گا کیس بائی کیس آپ کو ایلفہ بیٹا گیمہ اور ڈالٹا کی الگ الگ ویلیوز رکھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایڈنٹیٹی صحیح ہے یا نہیں تو میں ایک کیس کر جاتا ہوں باقی کیس سے ویلیفائی کر سکتے ہو سو سو سپوز کہ ایلفہ جو ہے وہ 1 ہے بیٹا 2 ہے گیمہ جو ہے وہ 2 ہے اور ڈالٹا جو ہے وہ 1 ہے سو پھر یہ بنتا ہے 1 2 sorry 2 1 اب اس کو اگر میں ایکسپینڈ کروں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سمیشن ہے مو کے اوپر اس میں جو ڈیفرنٹ کیسی ہیں مو کے اوپر سم کرتا ہوں مو کے اوپر اس میں جو ڈیفرنٹ کیسی مو کے اوپر مو کے اوپر یہ کافی ان لائکلی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان مائٹریس کے جو فارمز ہیں وہ کیا ہیں write 0, minus i, i, 0 اور 3, 1, 0, 0, minus 1 سو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہر مائٹریس کا 1, 2 کمپوننٹ یعنی کہ 1st row, 2nd column component اور 2, 1 کمپوننٹ جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر ان کو ان کے لینے کمبینیشن دیکھنی ہے خیر تو پہلے وادی جو term ہے یعنی کہ یہ وادی جو term ہے اس میں ہمیں سگما 0 کا 1, 2 کمپوننٹ وہ تو 0 ہے اور پھر سگما 0 کا 2, 1 کمپوننٹ وہ بھی 0 ہے تو پہلے وادی term جو ہے وہ 0 ہے 0, minus دوسرے وادی جو term ہے یہ وادی اس میں ہمیں سگما 1 کا 1, 2 کمپوننٹ اور سگما 1 کا 2, 1 کمپوننٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنا ہے بٹ وہ دونوں 1 ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 1 آئے گا 1, minus اب یہی کام سگما 2 کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اگر ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی پر آئے that's just 1 اور پھر مائنس لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ سگما 3 میں بھی دونوں یہ 0 ہیں تو لازٹ ٹرم جو ہے وہ بھی 0 ہے تو مائنس 2 سو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ اور یہ آیا ہے مائنس 2 ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ ایکوال ہے 2 times epsilon 1, 2 epsilon 2, 1 یعنی کہ 1, 2 اور 2, 1 اگر آپ ان انٹری سے ملٹیپلائی کرو جو میں نے اپر لکھئے تو آپ دیکھ لوگے کہ یہ صحیح ہے تو 2 times epsilon 1, 2 کیا ہے that's 1 epsilon 2, 1 کیا ہے that's minus 1 تو یہ اس کے ایکوال آ رہا ہے you know reference کے لیے epsilon کی values لکھ سکتا ہوں 0, 1, minus 1 0 تو epsilon 1, 2 یہ ہے epsilon 2, 1 یہ ہے تو مائن نے صرف ایک case کے لیے یہ اپر ار انٹیٹی جو ہے یہ وقت ار انٹیٹی یہ یہ اور یہ انٹیٹی اس کو مائنے ویریفائی کر لیا ہے اور اس کو پھر case by case آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ار انٹیٹی جو ہی ٹھئیٹ ہے اب ایک چیز ہم consider کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو 4 component spinners جنکے ہم بات کر رہے ہیں ان کو divide کیا جاسکتا ہے 2 component left-handed spinners میں اور 2 component right-handed spinners میں تو اگر ہم یہ کام پہ رہیں کہ ہم 4 different spinners نے اور یہ combination دیکھیں so mu1 bar right-handed یعنی کہ ابھی 2 component spinner ہے right sigma mu 2 r اور اس کو multiply کریں 3 r sigma mu اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ mu پہ summation ہو رہی ہے 4 r right obviously ملٹیپلائی ملٹیپلائی کرنے پڑیں گے sigma سے because sigma 2 by 2 matrix ہے اگر ہم 4 component spinners multiply کریں گے تو وہ defined نہیں ہوگا sigma سے because sigma 2 by 2 matrix ہے دوسری بات یہ کہ آپ پوچھ سکتے ہو کہ میں left handed spinners multiply کیوں نہیں کیا ہیں that's a good question well now وہ اس لئے کیونکہ ہم کئی دفعہ جب quantum electrodynamics calculations کرتے ہیں تو اس میں right handed spinners جو ہیں وہ sigma سے multiply ہوتے ہیں اور left handed spinners ہیں وہ زیادہ تر multiply ہوتے ہیں sigma bar سے example چھوٹی سی example پھر میں آگے چلتا ہوں ہم ابھی current کی bar کر لیے جس کی بات ہم نے پیچھے کی ہے so یاد کلا دوں کہ سائے جو ہے وہ u times exponential سے مل کے بنائے ابھی exponential کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس طرح دیکھتے ہیں سائے جو ہے left handed spinner right handed spinner side bar جو ہے وہ right handed bar left handed bar آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سائے bar میں 0 پی آرہ ہے تو اس لئے reverse ہو گیا so یہ current جو سائے but وہ ہے سائے bar right گیما میو کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں expression ہے وہ کچھ u ہے right اور یہ ہے کچھ اس طرح سے اس کو اگر میں expand کرتا ہوں right تو مجھے کچھ u ملتا ہے کہ سائے bar u r plus سائے میو bar u لس آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کرنڈ کی کلکولیشن میں سائے سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے وہ right handed component ہے اور سائے bar سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے left handed component ہے اس لیے میں اوپر جو میں نے product بنایا تھا اس میں میں نے right handed component کی بات کی تھی نہ left handed component کی because left handed component سائے سے ملٹیپلائے ہوتا نہیں ہے سائے کہہ رہا ہوں کافی دیس سگمہ سگمہ سے ملٹیپلائے ہوتا نہیں ساری سگمہ سے ملٹیپلائے نہیں ہوتا ہے سگمہ بار سے زیادہ در ملٹیپلائے ہوتا ہے left handed component کٹ ہم لکھ سکتے ہیں component form کیسے اس طرح سے پہلے والے پہلے والے پرڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک component جو ہے component کو میں capital alphabet تاکہ confusion Deutschland بلکہ گریگ سے کر لیتے ہیں alpha beta beta وغیرہ alpha beta sorry تو یہ پہلے والا پروڈکٹ ہے اور دوسرے والا پروڈکٹ جو ہے وہ کچھ یوں ہے اب میں یوز کر لیتا ہوں گیمہ ڈیلتا تو یہ دوسرا پروڈکٹ ہے اب ہم جانتے ہیں کہ انہوں کو اگر میں ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس آتا ہے تو ٹائمز ایپسائلن ایلفا گیمہ بیٹا ڈیلتا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میں لیکھ دیتا ہوں یہ میو ایٹو آر بھی ہے رائٹ اب ہمیں پتا ہے کہ ایپسائلن جو ہے وہ انٹی سیمیٹرک ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم یوں لکھ لیتے ہیں مائنس ٹو گیمہ ایلفا ہمیں پتا ہے کہ گیمہ ایلفا کو ہمیں ایکسچینج کروں گا مائنس ٹائن آئے گا اور دوسرے والے کو کچھ بھی نہیں کرتا اور باقی سارا یہ ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن اب آپ ہی دیکھو کہ اس کو جو یہ چیز ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں کچھ ہی اس طرح مائنس ٹو ختم ہو جائے گا تو یہ اس طرح ملٹیپلائیڈ بائی مائنس ٹو ختم ہو جائے گا مائنس ٹو ختم ہو جائے گا ریڈ کلر سے کہ یہ جو ہے یہ ملٹیپلائیڈ ایلفا کس سے ہوا ہے اس سے اور اس کے ساتھ ڈلٹا ہے لیکن ڈلٹا یہاں پہ ملٹیپلائیڈ ہوگا اور ملٹیپلائیڈ بائی اب دوسرا ہے بیٹا سوری گیمہ گیمہ وہ گیمہ اس سے ملٹیپلائی ہو نہیں لیکن اس کے ساتھ بیٹا ہے اور بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو اس طرح سے رائٹ تو اوورال ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا پروڈکٹ بناو تو یہ ایکوال ہے مائنس کے اور صرف آپ کیا کرو کہ فور اور ٹو کو اپس میں ایک چینج کر دو رائٹ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فور اور ٹو کو اپس میں ایک چینج کر دو تو آپ کو پاس ایک مائنس سائن آتا ہے رائٹ لیکن اب آپ ایک چیز اور دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میں نے اس کو الٹا کیا تھا اور اس کو کچھ بھی نہیں کیا تھا اگر میں اس کو کچھ بھی نہ کروں پہلے والے کو اور یہ بیٹا اور ٹلٹا کو الٹا کر دوں تو پھر آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ یہ جو پہلے والی چیز ہے یہ یہ ون اور ٹری کو آپس میں اگر آپ ایک چینج کرو تو اس میں بھی انٹی سیمیٹرک ہے یعنی کہ یہ اس کے بھی ایک وال ہے کہ ون کی جگہ اگر آپ ٹری کر دو اور ٹو کو کچھ بھی نہ کرو اور ٹری کی جگہ ون کر دو اور فور کو کچھ بھی نہ کرو ٹری کی ایڈنٹیٹیز کبھی کبھی بہت زیادہ انٹریسٹنگ اور ہلپفل ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیرز ایڈنٹیٹیٹیز اور اس کے لاب اور بھی ایڈنٹیٹیز ہوتی ہیں فیرز ایڈنٹیٹیز لیکن میں وہاں پہ جانی رہا میں صرف ایک ایڈیا دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کبھی میں فیوچر میں بات کروں فیرز ایڈنٹیٹیز یا کہیں پڑھو فیرز ایڈنٹیٹیز کے بارے میں تو آپ بلکل بلینک نہ ہو رائٹ so these are called فیرز ایڈنٹیٹیٹیز یہ کبھی کبھی بڑے بڑے ایسپریشنز کو چھوٹا کرنے کے بھی کام آ جاتی ہیں رائٹ اس کے لاب اور بھی ایڈنٹیٹیز ہیں فر ایسامپل اگر آپ جانمت چاہتے ہو تو آپ پیسکلنے شوٹر میں دیکھ سکتے ہو ایک اور ایڈنٹیٹی ہے رائٹ وہ بھی یہاں بھی کی جا سکتی ہے لیکن I think waste of time ہے سمجھ آپ کو آگئی ہے کہ میں کہنا ہے کہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ریلیشنز وہ ہمیں مل سکتے ہیں اس طرح کے ایڈنٹیٹیز جو میں نے بھی اوپا لکھی یہ باری ایڈنٹیٹی یہ باری ایڈنٹیٹی اس طرح کے ایڈنٹیٹیز کو کنسیڈر کر کے تو فیرز ایڈنٹیٹیز دراصل کئی دفعہ ہلپفور ہو سکتی ہیں